اور سائفر والا معاملہ اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنے فالوئرز کو سمجھائیں گے خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایک دلدل میں ہیں کیا ان کے آس پاس کوئی ایسا ذہین شخص نہیں ہے کہ جو ان کو یہ بات سنجھا سکے جا ان کو یہ مشکرہ دے سکے جا محمد قریشی صاحب اس دفتر کے چارج تھے جہاں سے وہ ٹائپر جو تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا پھر عمران خان صاحب نے اس کو واپس نہیں کیا کہا کہ وہ گم ہو گیا ایک بات پھر ملک کے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیا یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے طالبان جو ہیں وہ بھی اللے کو یہ بتا رہے ہیں کہ ویسے اب جتنے مرضی دھماکے کرتے رہے ہیں پورا من طریقے سے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہونے دینے اسلام علیکم ناظرین پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افیفہ رہا اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کاریزبان رضی صاحب اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں بلکل سر شکر اللہ کا لیکن یہ سائیفر والا معاملہ جو ہے وہ کافی سیریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہاں ایک دفعہ پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے بسیکلی نا مجھ ہی پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ سائیفر کا بالا جو بیان تھا نا یہ اپنا آزم خان صاحب کا یہ جاری کرنے کا فیصلہ میتھیو ملر کے پہلے رسپانس کو دیکھ کے ہوا کیونکہ اس نے سائیفر کے بارے میں جو پرسو رسپانس دیا تھا یہ تو آپ کل کا رسپانس بتا رہے ہیں جو ابھی ہے پرسو بھی ایک رسپانس دیا تھا اور وہ رسپانس جو تھا وہ بڑا نیٹرل قسم کا تھا مطلب اس میں ان کی توجہ جلائی گئی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو وائیلیشنز ہو رہی ہیں اور جو پکڑا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا نیٹرل سا سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ ہمارا لانگ ٹرم ہلائی رہا ہوا ہے اور ہم چیزوں کو جو ہے وہ اس ملک کے حلات سے ہی اس میں بھی پرسپیکٹر میں دیکھتے ہیں اس طرح کا بڑا گول مول سا ڈیپلومیٹک بیان دیا انہوں نے اسی دن ہی اس سے اگلے دن ہی حکومت پاکستان نے سائیفر نکال مارا اب دیکھیں سائیفر کی جو خبر ہے وہ صبح دس منی گیارہ بجے اور اس کے بعد پھر پانچ بجے تک خبر ناموں میں اس کے اوپر دھمال ڈالی گئی ہے اس کے بعد پھر پروگرام شروع ہو گئے اور پروگراموں کے اندر اس پہ بات کی گئی تو یوں آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑا جیب و غریب سا منظر بن رہا ہے پھر شام کو پھر میتھیو ملر صاحب کو پوچھا گیا یعنی کہ ہمارے ہاں تو رات ہی ہو جاتی ہے نا ان کے ہاں دن ہوتا ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ جو آزم خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس میں امریکہ کا ذکر ہے انہوں نے کہا کہ میں کتنی بار کم ہوں کہ یہ پاکستان کا اندر کا معاملہ ہے اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا لانگ ٹرم اتحادی رہا ہے اور ہم اس کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے پھر انہوں نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا دفتر خارجہ یا پاکستان کی مقتدرہ اس بات کی منتظر تھی کہ وہ یہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس پہ کیاس ٹانس لیتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لابنگ کر رکھی ہے نا پی ٹی آئی نے اور تقریباً چھاسٹھ سرسٹھ کانگریسمنٹ سے خطوط لکھوا رکھے ہیں اور ان خطوط کے نتیجے کے اندر یہاں پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور امریکہ بہادر جو ہے انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ای ایم ایف کا جو پیکج ہے یا پروگرام ہے وہ اپروو نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان کو ریال ہی کیا جاتا اور اگر آپ عمران خان کو پکڑو گے تو وہ پیکج جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور امریکہ نے پاکستان کی آرم تو اسٹک کر لی ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ یہ بتائیں کہ ایک انٹرنل کمیونکیشن تھی انٹرنل سائفر تھا جو حکومت پاکستان کے امریکہ میں صفیر جناب انور مجید یا ان کا اصد مجید اصد مجید صاحب نے لکھا تھا دفتر خارجہ کو لکھا تھا یعنی پاکستان کے صفیر نے اپنے ہیڈ آفیس کو لکھا تھا اور اس ہیڈ آفیس میں اس نے یہ کہا تھا کہ امریکنز جو ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور جو ہے یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور اس کو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایشو بنایا اور ایشو بنا کے اس کو لہرا دیا سب سے پہلے انہوں نے جنرلسٹوں کو بلا کے کہا تھا کہ میں آپ کو سائفر دکھاؤں گا اور پھر سائفر پکڑ کے انہوں نے ایک کرسی پہ بیٹھ کے اور دکھایا کہ یہ سائفر ہیں اب ظاہر ہے کہ اتنے قریب تو نہیں بیٹھے ہوتے کہ اس کو پڑھ لیں جن لو لو وہاں پہ گئے تھے ان سے اپنے بھی پوچھا کہ بھائی کہنا آپ نے سائفر دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے میں نے کہا پڑھا ہے انہوں نے کہا یہ پڑھنے کی تو نوبت نہیں آسکی ہے انہوں نے کہا کیوں کہتے ہیں وہ خان صاحب جو تھے وہ داسک فٹ کے اوپر کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھے بٹھائے جو تھا پڑھا جا سکتا ہے اب دس فٹ دور سے سائفر تو نہیں پڑھا جا سکتا تھا تو پہلے انہوں نے جہاں خان صاحب نے جنرلیسٹوں کو نہیں دکھایا لیکن اب تو خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ آج اس پر ایک ڈیٹیل سے تقریب کریں گے اور سائفر والا معاملہ اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنے فالورز کو سمجھیں گے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سائفر میں سے کیا نیا پوائنٹ نکالنے والے ہیں دیکھیں میں آپ سے عرض کروں اگر آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھے کہ میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا ہم در دوں اور میں ان کی بہتری چاہتا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ میں عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دوں گا اس موقع کے اوپر تو میرا مشورہ ہوگا کہ عمران خان صاحب خدا کا نام مانے مزید آپ اس موضوع پر بولیں گے آپ مزید پھنسیں گے آپ مزید اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے دلدل میں جو شخص دھنس رہا ہوتا ہے اگر وہ کوشش کرے باہر نکل تو اس کا دھنسنا تیز ہو جاتا ہے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور اگر اپنے آپ کو بھینا چھوڑ دے اور سٹرگل کرنا بند کر دے تو اس کا دھنسنے کا عمل ہے وہ سلو ہو جاتا ہے تو اس لیے جہاں پہ دلدلیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب جواب کا پاؤں کسی دلدل میں فنس جائے تو سٹرگل نہ کریں بلکہ کسی کی آمد کا اجزار کریں یا کسی کوئی سہارہ لینے کی کوشش کریں خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایک دلدل میں ہیں اور وہ مسلسل جو ہے اس دلدل سے نکلنے کی کوشش میں مزید جا رہے ہیں مجھے خدشہ یہ ہے کہ آج کی جو ان کی تقریر ہے اس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دینی ہے کہ جو مسنگ لنک کوئی رہ گیا ہوگا وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں لگ جائے گا جو ان کو پسانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے دیکھیں بہرحال آپ بھی دیکھئے گا میں بھی دیکھوں گا کہ وہ آج شام کو کیا کہتے ہیں لیکن سر کیا ان کے آس پاس کیا ان کے آس پاس کوئی ایسا کہہ گئتے ہیں ذہین شخص نہیں ہے کہ ان کو یہ بات سنجھا سکے یا ان کو یہ مشورہ دے سکے دیکھیں شام حمود قریشی صاحب وہ سکتے تھے لیکن شام حمود قریشی صاحب بھی یہ کہہ کے جان چھڑا آگئے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے خان صاحب کے حوالے کر دیا خان صاحب کی امانت تھی وہ جان چھڑا آکے آپ کو گر یاد ہے جلسے کے اندر انہوں نے تقریر سلمائی تھی انہوں نے سائفر کے اوپر کچھ تفسرہ کرنے کی بجائے آئیسا کے بال جو تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف بڑھا دی تھی وہ ہی کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ وزیر خارجہ رہے ہیں اور تائفر کے مسئلے کے اوپر اگر عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ دوسرا چھڑ پانے گا تو اس کا نام شاہ محمود قریشی ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب اس دفتر کے انچارج تھے جہاں سے وہ تائفر جو تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو واپس نہیں کیا کہا گیا وہ گم ہو گیا تو اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو سن لیں اگر لیکن وہ تو تو عمران خان تو ان کو اپنا چشمن سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کی چیئرمنشپ پر نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے میں پکڑا جاؤں گا تو یہ پارٹی چلائے گا تو اس لیے ان کا مشورہ مشکل ہے کہ وہ سنیں لیکن باہر آرہاں ان کے مشورے پر کان دھر آ جانا چاہیے یہ ریاست کے معاملات ہیں بڑے حساس معاملات ہیں ان کو آپ نے پبلک کر دیا بغیر کسی لیگیلیٹی کے وائیلیشن ہو گئی پھر آپ نے وائیلیشن کور کرنے کے لیے پورا سائفر ہی ڈی کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی لیکن جس پرس جس کبینہ کے اندر آپ نے اس کی اپروول دی اس کبینہ کی فوراں بعد آپ کی حکومت ختم ہو گئی اس کبینہ جلاس کے بعد تو بہت ساری ڈیلی کیسیز ہیں اس میں بہت ساری سنسٹیوٹیز ہیں اس کو انہیں مدد میں رکھنا چاہیے سیر آپ نے ابھی عمران خان صاحب کو مشکلہ دیا کہ وہ دلدل میں پھنس رہے اور ان کو اتنی نہیں کرنی چاہیے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دلدل میں پھنس رہے دوسری طرف ان کے فالوئرز جاں وہ بڑھتے جا رہے آپ کو نہیں دکتا کہ اس طرح کے ساری چیزیں کل کر رہے ہیں وہ تو بڑی مقمولیت حاصل کر رہے ہیں یہ وضب تو ٹک ٹک پہ بھی لوگوں کو اتنا فالو کرنا شروع ہو گئے کہ 4.5 ملین تک ان کے فالوئرز پہنچ گئے ٹویٹر اور باقی چیزیں تو سب کچھ علا دیں دیکھیں میرے عمران خان صاحب کی ٹیم کے جو ابتدائی ہیڈ تھے اونکہ در ڈاکٹر فرحان برک بھی شامل تھے مجھے جب زیادہ ان کی ٹیم کی طرح سے گالیٹر پڑھ بھی تھی تو میں ڈاکٹر صاحب کو براہ راست بھی ڈی ایم کر کے تو یہ کہاں کرتا تھا کہ یار دیکھیں کہ وہ اچھی بات نہیں اچھا ڈاکٹر فرحان برک صاحب نے کبھی میرے ساتھ احترام کا تعلق ختم نہیں کیا اور وہ ہمیشہ سوری دادا میں اب ان کو کہتا ہوں وہ کرتی یا کرتے تھے نا اب ڈاکٹر فرحان برک صاحب پی ٹی آئی چھوڑ گئے اور جس طرح پی ٹی آئی چھوڑنے والے پھر پی ٹی آئی کے خلاف ہی سرگرم ہو جاتے ہیں وہ بھی آریکل پی ٹی آئی کے خلاف ہی سرگرم ہیں اور انہوں نے کل ایک سروے کروایا جو کہ انہی کی کسی پارٹی کے ہی لگتے کا سروے تھا اور انہوں نے کہہ کی کہ اب دیکھئے گا اس سروے کو میں کیسے جیتتا ہوں اور انہوں نے وہ سروے جیت لیا اس سروے کے اندر جو ہے وہ ففٹی وان پرسنٹ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو پڑے اور باقی جو تھے وہ باقیوں میں تقسیم ہو گئے تو اس نے بتایا کہ کس طرح اس کو منوور کیا جاتا ہے اور کس طرح فالوئنگ لی جاتی ہے پانچ ہزار سے دس ہزار ڈالر کے اندر آپ کو ملین ملین فالوئرز مل جاتے ہیں تو اس لیے یہ کچھ بہت بڑی گیو نہیں ہے میں اس کی طرف نہیں جا رہا کہ فرہان ورق صاحب کو یہ پیسے کہاں سے مل رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ فرہان ورق صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اور وہ بتا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو یہ ساڑھے چار لاکھ سے دو دنوں میں پینتالیس بچلاک ہو گئے ہیں یہ کیسے ہو گئے ہیں کس طرح بائی آؤٹ کیے جاتے ہیں کس طرح آئے کیے جاتے ہیں تو ایک ورچول ورڈ ہے جس کے اندر ورچول ریالٹی تخلیق کرنا جو ہے وہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے ہالی ورڈ بالی ورڈ کی ساری فلمیں آج کل ورچول میں جا چکی ہوئی ہے یہ جس طرح کا گرین بیگراؤنڈ میں نے لگایا ہوا ہے اس طرح کا گرین بیگراؤنڈ لگاتے ہیں اور اس کے باگ جو مرضی چاہے دکھا دیتے ہیں سر آپ نے باگ کی پیسے ہوتی تو آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز تو دے وہ منی مالڈنگ کیس سے باعثت بری کر دیا گیا تو میرے خال سے شہباز شریف صاحب کا تو وزیراعظم بننے کا مقصد پر ہو گیا اور نہیں اس میں ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو بھی کیا گیا ہے بڑی کیا گیا ہے یہ ایک ریفرنس تھا جو نیم نے تیار کیا تھا اور اس ریفرنس کے اندر پہلے ہم پہلے مجھے اگر آپ اجازت نے تو میں آپ کو ارز کروں کہ پاکستان کے اندر جو شوگر ملے وہ چلتی کیسے شوگر ملے شوگر بناتی ہیں انہیں اچھا وہ جو ہے ان کی اب انہوں نے ہزاروں ٹانگ بنائی ہوتی ہیں لاکھوں ٹانگ چینی بنائی ہوتی ہے اور اس کے کئی ہزار ٹانگ جو ہیں وہ کٹینر ٹرک ہوتے ہیں جن کے اوپر لدکے اس نے جانا ہوتا ہے تو وہ ٹرکوں کے ساتھ سے وہ چینی جب بیجتے ہیں تو جن کو بیجتے ہیں ان کا نام ہے شوگر ڈیلرز ان کی ایک اسوسیشن بھی اگزسٹ کرتی ہے شوگر ڈیلرز کو بیجتے ہیں وہ شوگر ڈیلرز آگے آڑکیوں کو مختلف شہروں میں سپلائی کرتے ہیں ایکسپورٹ بھی ہی کرتے ہیں اور پاکستان سے چینی ایکسپورٹ نہ ہونے کی ایک وجہ ریگولر بیسز کے اوپر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو مینوفیکچرر کے علاوہ ایک ٹریڈر ایکسپورٹ کرنے کی کوش کرتا ہے دنیا اس کو ڈسکراج کرتی ہے تو چونکہ یہ شوگر ڈیلرز جو ہیں یا شوگر کے بلک ٹریڈر جو ہیں یہ مینوفیکچرر نہیں ہوتے اچھا پھر یہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور یہ موسٹ آف تا پیسہ جو یہ ہوتا ہے ان کے پاس وہ آہ 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 بلینگ بنی یا گریمیٹ ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر انہوں نے پروپر ٹیکس ادا نہیں کیا ہوتا ہے مسائل ہے ان کا پھر اپنا نکتہ نظر آ جاتا ہے کہ ہمارا مارجن ہی ایک یا دو پرسنٹ کا ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ ٹیکس کیسے ادا کر سکتے ہیں یا پہتیس پرسنٹ ٹیکس کیسے ادا کر سکتے ہیں تو ان کا کوئی اپنا نکتہ نظر ہو سکتا ہے لیکن اب ان اس طرح کے کوئی پچیس تیس لوگوں نے مل سے ٹرک خریدنے کے لیے مختلف رکوم جو ہیں وہ جمع کرویں اب ایک مل کی سالانہ جو سیل ہے وہ دس ارب روپے سے زائد کی ہوتی ہے تو کرونا روپے سے جمع کروائے ہوگی انہوں نے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے وہ پیسے ایڈوانس میں جمع کروانے ہوتے ہیں پھر ان کے نام آہ وہ ریلیز آرڈر بنتا ہے پھر وہ ریلیز آرڈر جو ہے وہ مل کے گیٹ پہ دکھا کے وہاں سے وہ اتنے ٹرک آؤٹ کیے جاتے ہیں جو پھر منڈیوں میں جاتے ہیں تو انہوں نے وہ جو مختلف ڈیلر تھے جنہوں نے سال کے اندر اس طرح کی رکوم جمع کروائی ہوئی تھی اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ چونکہ کاروبار ایسا کر رہے ہیں ان کے پیسے گرے ہیں وائٹ نہیں لیکن انہوں نے ان سے خریدی ہے جنی انہوں نے ایڈ سوڑ سارے ٹیکسز کارٹ لینے اور سارے ٹیکس کارٹ کے انہوں نے ایف بی آر میں جمع کروانے ہیں ان کے اب آگے وہ جانے اور جنی جانے کیونکہ انہوں نے ان سے رکم بھی لی اور ساتھ میں ٹیکس بھی لے لیے اور وہ ٹیکس انہوں نے کارٹ لانے میں گھم بھی کروانے یہ تھے کوئی ایسا اٹھائیس ڈیلر تھے یہ جب شہزاد صاحب تھے شہزاد صاحب تو انہوں نے جا کے تو ان لوگوں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا ایف آئیے نے ان سے منی ایکسٹورشن بھی کی ان سے رشوتیں بھی لی اور ان کو اس بات کے اوپر منانے کی کوشش کی کہ آپ نواز شریف صاحب کے خلاف یا شہباز کے خلاف یا حمزہ کے خلاف گواہی دیں کہ جناب یہ جو پیسے تھے یہ آپ منی لانڈرنگ کر کے تو ان کی اکاؤنٹس میں ڈال رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا کاروبار ہے ہم ان سے لیندین کرتے ہیں ہمیں شہباز شریف یا ہمرا کے بعد سے کوئی محبت نہیں ہے لیکن اگر ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی تو کل کو ہمیں کوئی اور مل جو ہے وہ چینی نہیں دے گی کیونکہ ہم نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہوگی اور چھوٹا پلا ہوگا ہمیں کوئی چینی نہیں دے گا لہٰذا ہم نے سٹیٹمنٹ نہیں دے نہیں اس طرح کے دو تین لوگوں نے ٹی وی پہ آکے بھی یہ بیانات دیئے بقائدہ کہ انہوں نے ریکارڈ کروائے اور نشر ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کاروبار ہے ہم انہوں نے چینی خریدتے ہیں اور چینی خرید کے ہم جو ہے وہ مارکیٹ میں بیجتے ہیں اب انہوں نے یہ ایک سال کی سیل پر سیڈ کو کٹھا کیا جو کہ مل کی تھی وہ تقریباً سات عرب روپے بنا اس وقت انہوں نے کہا یہ سات عرب روپے کی منی لانڈری ہوئی ٹھیک ہے جب وہ جو ڈیلرز تھے جنہوں نے یہ سات عرب روپے جمع کروائے تھے انہوں نے آگے علالت میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دے دی کہ جناب یہ ہمارے پیسے ہیں ہم نے اس سے چینی لینی تھی اس کے ایڈوانس فیسے ہم نے جمع کروائے کچھ جو چینی لے گئے تھے انہوں نے وہ چینی کے ریلیز آرڈرز دکھا دیئے گئی ہے جی ریلیز آرڈرز ہیں چینی کے ہم نے یہ چینی لے کے بزار میں اس جگہ پہ بیچی ہے آپ اس کی تحقیق کر لیجئے یہ منی لانڈنگ نہیں تھی جب یہ گواہی ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ کیس ختم ہونا ہی بنتا تھا ویسے آپ اس کو پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے چلاتے رہیں لیکن یہ کیس کم از کم اس طرح ہی تیار کیا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب بہت نلائک آدمی ہے آج کل ان کو معاف کروانے کے لیے ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ پی ایم ایل ایل تو شاید ان کو معاف نہیں کرے گی آصف علی زرداری صاحب کو سفارشیں کی جا رہی ہیں اور سرگودہ کے بڑے مشہور و معروف سیاستدان جو ہیں جو پہلے ابھی بی ٹی آئی میں تھے اور ابھی بیوز پارٹی میں واپس گئے ہیں وہ اس سسٹے میں بہت سرگرم ہیں اور نام نہیں میں لے رہا آپ جان تو گئے ہوں گے وہ سرگرم ہے کہ کسی طور پہ شہزاد اکبر کو معافی دے دی جائے اور وہ پاکستان واپس آ پائیں کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کو پتا ہے وہ ایف آئی ایک کو ہیڈ کرتے رہے ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کی شکل کے اندر کہ اگر ریڈ ورڈ جاری ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے چونکہ معاملہ ریڈ ورڈ کی طرح جا رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے معاملہ حل ہو جائے پی ٹی وی کے اندر ایک افسر ہے جو کہ پہلے شہزاد اکبر صاحب سے ساتھ ایسٹ ریکوری یونٹ میں کام کر چکے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جدوجود کر رہے ہیں یہ رہائی عمل میں آ جائے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے سب کابل انسان تو وہ بہت ہے لیکن ایسٹ ریکوری یونٹ میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے بہت کوئی عالی ریکوری کی ہے لیکن بہرحال دیکھتے ہیں ان کا آنے والے دنوں میں کیا بنے گا یہ بتائیں گا کہ کپک میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر سے بند دھماکوں کا اتفرسل شروع ہو گیا ہے آج تحسیل کمپاؤنڈ کے قریب جائے وہ بلاسٹ ہوا جس میں جو ہیں وہ کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تو یہ سلسلہ دوبارہ سے کیوں سر اٹھا رہا ہے کیا پھر ایک بار پھر ملک کے حالات جو ہے وہ بہت سارا خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھیں پچھلے دنوں ایک کمیونیکیٹ لیگ ہوا ہے ایک میسج تھا وہ ایک طالبان کے ایک گروپ سے بلا کو بھیجا گیا تھا وہ لیگ ہو گیا یا ڈیکوڈ ہو گیا یا جو بھی تھا اس میں طالبان جو ہیں وہ بی ایل اے کو یہ بتا رہے ہیں کہ ویسے ہم جتنے مرضی دماکے کرتے نہیں لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی لیکن یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن میں ریلیز ہوں گی جلسے ہوں گے اور جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوں گے اگر وہاں پہ ہم کچھ دماکے کریں گے تو اس سے پھر پوری دنیا کی توجہ بھی ماری طرف آئے گی اور حکومت بھی جو ہے اس کی بھی کمزوری کا تاثر جارے گا تو پھر اس کے بعد ایک سیریز شروع ہوئی ہے دماکوں کی جیسے گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر سا ایک رینجر کی گاڑی کے پاس جو ہے وہ ایک کار کے ذریعے کوئی دماکہ کیا گیا پجید کے نتیجے میں سات رینجرز ایل کار شروع ہوئے ہیں پھر آج جو صبح دو خود کچھ بمبار نے شاور کی ایک سی ٹی ڈی کے میرا خیال دفتر میں گسنے کی کوشش کی اور ان میں سے جو ہے کو ڈیفیوز کیا گیا دونوں کو اس جگہ پہ نہیں پہنچنے دیا گیا جس جگہ پہ پہنچ کہ وہ دماکہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو دو جو ہیں اپنا ہمارے سپاہی پولس میں وہ شہید ہو گئے اور اس سے بڑی تباہی ہونی تھی اگر وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ دونوں بدبخص جو ہیں یہ بھی جنم واصل ہو گئے تو یہ ایک ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے پرامن طریقے سے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہونے دینے اور اس لیے وہ یہ سرگرمیاں کر رہے ہیں حکومت پاکستان نے اس کو سنجیدگی سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں اور وزیر دفاع وہ یہ ویلاغ ہونے تک یا تو کابل میں پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے اور وہ ان سے ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں معاملہ کے پاس ہمیں الیکشن کروانے تھے اور ان کے پاس یہ جو حملہ ور آ رہے ہیں خودکش کے علاوہ جو حملہ ور آتے ہیں ان کے پاس امریکن ویپنر ہی ہے اور یوگ میں جو پولس کے فوج کی کنٹرونمنٹ پر حملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے بڑا لیکسٹ ویپن استعمال کیا ہے جو کہ امریکنز کے پاس تھا جو وہ چھوڑ گئے ہوئے ہیں افغانستان سے جاتے ہوئے تو اگر وہ چھوڑ کے گئے تھے تو وہ طریقے طالبان افغانستان کے پاس ہونا چاہیے تھا ٹی ٹی بی کے پاس وہ اصلہ کہاں سے آ گیا ہے تو اس بات کے اوپر پاکستان میں پاکستان کے دفتر خارجہ میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے تو باہر یہ ایک ایسا ایشو ہے میں نے کہا کہ اس کو ضرور ہمیں ٹچ کرنا چاہیے کہ انارکی کی ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کو کھا رہی ہے تاکہ کس طرح الیکشن کا التواہ کیا جائے کیونکہ الیکشن جہوں مجتوی ہوں گے تو پھر غیر یقینی کی صورتحال بڑھے گی اور غیر یقینی کی صورتحال بڑھے گی تو ایسے اناثر کو اپنا کھیل کھیلنے میں آسانی نہیں جی ناظرین آپ نے بات سنی رزبان رزی صاحب کی کہ بہت سے اناثر ایس ہیں جو پاکستان میں ہم نے اس حکوم نہیں چاہتے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں حکومت میں سارے چیلنجزیں سے کس طرح سے نبتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے جو آنے والے دنوں میں ساہری بات ہے سامنے آئے گا کہ اس کے لئے کیا کاروائیاں کی جاری ہیں اور کیا نہیں ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائکو شیئر ضرور کیجئے کامل سیکشن ہے مجھے لائے دینا مجھے لیے تاں دل ایک سکتا ہے اللہ حافظ